اسلام علیکم پیارے دوستو آج کی کہانی کا عنوان ہے تین بادشاہ پرانے وقتوں کی بات ہے تین خود مختار ریاستیں تھی جو کہ ایک دوسرے کے برابر میں واقع تھی ان ریاستوں پر بہت ہی امیر بادشاہ حکومت کیا کرتے تھے ان میں سے ایک بادشاہ کا نام نبیل دوسرے کا شمسو اور تیسری ریاست کے بادشاہ کا نام جیدی تھا نبیل اور شمسو آپس میں بہت گہرے دوست تھے جبکہ جیدی بادشاہ بھی ان کا دوست تو تھا مگر وہ نبیل اور شمسو کی دوستی سے بہت جلتا تھا وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح نبیل اور شمسو کی دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے اور اسی وجہ سے نت نئے شیطانی منصوبے جیدی بادشاہ کے ذہن میں گردش کرتے رہتے وہ کبھی نبیل کی طرف سے جھوٹی باتیں شمسو کو سناتا تو کبھی شمسو کی طرف سے جھوٹی باتیں نبیل کو سناتا اور اسی انتظار میں رہتا کہ کب وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہوگا مگر شمسو اور نبیل جو یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے اسی لئے وہ دونوں جیدی بادشاہ کی باتوں کا اعتبار نہیں کرتے تھے وہ تمام باتیں ایک کان سے سنتے اور دوسرے کان سے نکال دیتے وہ دونوں اچھی طرح جانتے تھے کہ جیدی بادشاہ ان دونوں کی جوڑی کو الگ کرنا چاہتا تھا اور اپنی طرح ان دونوں کو بھی اکیلا دیکھنا چاہتا تھا ایک دن جیدی بادشاہ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑا تھا جب اس کی نظر کھڑکی سے باہر پڑی تو اس نے دیکھا کہ نبیل اور شمسو ایک ساتھ چہل قدمی کر رہے ہیں یہ سب دیکھ کر جیدی بادشاہ کو بہت جلن ہوئی اور وہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر بولا میں ایک دن اپنے منصوبے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا اور ان دونوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دوں گا اور مکاری سے مسکرانے لگا مگر اس کی یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب کس طرح ہوگا کیونکہ دونوں بہت اچھے دوست ہیں اور اتنی آسانی سے ان کی دوستی دشمنی میں نہیں بدل سکتی آخر کار بادشاہ جیدی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے وہ کسی سے مشورہ کرے گا چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بڑھی جادو گرنی کے پاس جائے گا جو کہ اس کی ریاست سے کچھ فاصلے پر ایک پہاڑی پر رہا کرتی تھی اور اپنی چھڑی کی مدد سے تمام جادوی عمل کیا کرتی تھی جیدی بادشاہ بڑھیا کے پاس جانے کے لیے صبح صویرے روانہ ہوا تنگ کی چڑھ والے راستے سے ہوتا ہوا اندھیرے میں بھوکا پیاسا سفر کرتے ہوئے وہ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں بہت سے پودوں کے درمیان سے گلی نمہ راستہ بنا ہوا تھا جو کہ پودوں سے ڈھکا ہوا تھا اور سورج کی روشنی دور دور تک دکھائی نہیں دیتی تھی اپنی پرواہ کیے بغیر کافی لمبا سفر تیہ کرتے ہوئے نبیل اور شمسو کو ایک دوسرے کا دشمن بنانے کے لیے جیدی بادشاہ بڑھیا کے پاس صرف اس لیے جا رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ کام صرف اور صرف بڑھیا ہی کر سکتی ہے جب جیدی بادشاہ بڑھیا کی دروازے پر پہنچا تو ایک ٹوٹا پھوٹا دروازہ خود بخود کھل گیا یہ دیکھ کر جیدی بادشاہ ڈرا نہیں بلکہ وہ اندر داخل ہو گیا کمرے میں چاروں طرف اندھیرہ تھا اندھیرے میں نامعلوم سمت سے آواز آئی کون ہے اور کس نے میرے کام میں خلل ڈالا بادشاہ اب بہت ڈر رہا تھا کیونکہ اس کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ بڑھیا اندھیرے میں کہاں بیٹھی ہے اور اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے بڑھیا پھر بادشاہ سے مخاطب ہوئی کیوں آیا ہے یہاں جیدی بادشاہ نے بڑھیا کو تمام بات بتائی کہ وہ بڑھیا کے پاس کیوں آیا ہے بڑھیا جیدی بادشاہ کی بات سن کر خاموش ہو گئی اور کافی دیر تک کمرے میں خاموشی رہی پھر اچانک بڑھیا خوفناک آواز میں ہسنے لگی جس سے بادشاہ جیدی بہت خوف زدہ ہوا بڑھیا کے کہکہ جب بند ہوئے تو بادشاہ جیدی نے بڑھیا سے پوچھا کیا تم میری مدد کرو گی جس پر بڑھیا نے جواب دیا ہاں ضرور یہ تو میرے لیے بہت ہی آسان کام ہے مگر تمہیں میرے معافضے کے متعلق تو معلوم ہے نا بادشاہ جیدی بڑھیا کی بات سن کر بے ساختہ بولا جی ہاں معافضہ کچھ بھی ہو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں بس میرا کام جلدی ہونا چاہیے جس کے عوض میں تمہیں سونا چاندی ہیرے جواہرات اور جو دولت تمہیں چاہیے ہوگی میں دینے کے لیے تیار ہوں بادشاہ کی بات سن کر بڑھیا نے کہا مجھے سونا چاندی ہیرے جواہرات نہیں بلکہ مجھے اپنی خواہش کے مطابق تمہاری تمام سلطنت کی حکومت چاہیے اور میں اکیلی سلطنت کی ملکہ بننا چاہتی ہوں پیارے بچوں جیدی بادشاہ جو کہ نبیل اور شمسو سے بہت جلتا تھا بڑھیا کی بات پر راضی ہو گیا اور بڑھیا سے کہنے لگا کہ کام ہونے کے بعد میں تمہیں تمام ریایہ کے سامنے قانون کے مطابق اپنی سلطنت کی حکمرانی دے دوں گا اگر میں نے سب کے سامنے یہ فیصلہ نہیں کیا تو کوئی بھی تمہیں سلطنت کی ملکہ تسلیم نہیں کرے گا بلکہ وہ میرے بعد میرے بیٹے حمزہ کو سلطنت کا شہزادہ بنا دیں گے بس اس بات کا خیال رکھنا کہ نبیل اور شمسو لمبے عرصے تک دوست نہیں رہنے چاہیے ان کو جلد از جلد ایک دوسرے کا دشمن بنا دو جیدی نے یہ بات کر کے بڑھیا سے اس کا منصوبہ پوچھا کہ کس طرح وہ اپنے کام کو انجام دے گی پیارے بچوں جیدی بادشاہ اور بڑھیا نے نبیل اور شمسو کی دوستی ختم کروانے کے لیے کیا منصوبہ بنایا یہ جاننے کے لیے آپ اس کہانے کا دوسرا حصہ ضرور سنیے گا پیارے دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں شیئر کریں اور لائک کریں شکریہ